بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس ایوو مین ایولوشن چینل پہ سفیان نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے فرنس آر کی گوڑ نیو یہ ہے کہ ناروے نے جو اپنی ویزا کی سرفسز ہیں وہ پاکستان سے اور انڈیا سے جو ہے ان کو جو ہے وہ بھال جو ہے وہ کر دیا ہے فرنس اس کا پورا جو ہے وہ آپ کو پروف جو ہے وہ دیا جائے گا اور پوری ریٹیل جو ہے وہ بتائی جائے گی کہ جو ہے اس کا ویزا اوپن ہونے کے بعد جو ہے کیا شہرائز جو ہے وہ رکھی گئی ہیں آپ کو ناروے میں انٹر ہونے کے لیے سب سے پہلے فرنس میں آپ کو جو ہے وہ پروف دکھا دوں یہ ناروے پاکستان کی افیشل جو ہے وہ وابسائٹ پہ جو ہے وہ اس وقت میں موجود ہوں آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں یہ اس کا افیشل پیج ہے میں اس کا لنک بھی نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا یہ دیکھے لکھا ہوئے ویزا ریزیڈنٹ پرمٹ نیچے آپ اس کو سکرول لون کریں گے تو آپ دے سکتے ہیں لکھا گیا کوویڈ نائنٹین نیو انٹری میریز تو اپلائی ٹرابلنگ ٹو ناروے ٹوانٹی سکس نومبر ٹو تھوزن ٹوانٹی ون فرنس آج ٹوانٹی فائیو دسمبر ٹو تھوزن ٹوانٹی ون ہے کال سے یہ ایمپلیمنٹ ہے یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ جو بھی ناروے میں انٹری کے لیے جو کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے پبندیاں لگائی تھی ان کو ہٹا دیا گیا ہے اور ایسے تمام فارنس جو کہ ناروے میں انٹر ہونا چاہتے ہیں وہ انٹر ہو سکتے ہیں اور ایسے تمام لوگ جو کہ ویزہ پلائی کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ ویزہ بھی پلائی کر سکتے ہیں یہ ویزہ کے بارے میں بھی انفرمیشن جو ہے یہاں پہ دی ہوئی ہے فرنڈز میں کچھ اور چیزیں لکھی گئی ہیں کہ انٹری کے لیے بہت ساری جو ہے سکیورٹی مئر جو ہے لیے گئی ہیں تاکہ جو ہے لوگوں کی سیفٹی کو جو ہے وہ برقرار رکھا جائے سکے اس میں جو میجر جو ہے وہ چیز یہ رکھی گئی ہے کہ آپ نے آپ کا جو ہے وہ ٹیسٹ بھی کیا جائے گا کووی ٹیسٹ بھی کیا جائے گا اس کا جو ہے اگر آپ کا کووی ٹیسٹ پازیٹیو آ جاتا ہے تو آپ کو نتائن جو ہے وہ کرنا پڑے گا اس کے علاوہ اس کے لیے جو ایک کمپلسری چیز جو ہے وہ رکھی گئی ہے وہ یہ رکھی گئی ہے کہ آپ کو انٹر ہونے سے پہلے ایک ریجسٹریشن جو وہ کروانی ہوگی آن لین ایک چھوٹا سا فارم فیل کرنا ہوگا جس کی ویڈیو میں آنے والے دنوں میں بنا کے اپلوڈ جہاں وہ کروں گا تو فرنٹ جی آپ کو ناروے کی افیشل ویب سائٹ سے دکھا دیتا ہے اب میں آگے لے کے چلتا ہوں آپ کو وی ایف ایس گلوبل جیسے جیاریس پاکستان میں جو ہے وہ فیڈیکس جیاریس بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے اس کی افیشل ویب سائٹ پر موجود ہوں یہ آپ یورل میں بھی دے سکتے ہیں یہ پاکستان کی افیشل ویب سائٹ یہاں پہ بھی فرنٹ سیم جو ہے وہ وہی جو انسٹرکشنز اور جو انسمنٹ وہاں پہ افیشل اس ویب سائٹ پہ جو ناروے کی افیشل ویب سائٹ پہ موجود ہے وہی سیم انفرمیشن یہاں پہ جو ہے وہ موجود ہے یہاں پہ بھی یہی لکھا گیا ہے کہ are you must apply for a visitor visa if this is required تو یہ تمام پبندیاں جو ہم اٹھا دی گئی ہیں اور اگر آپ visitor visa اب apply کرنا چاہتے ہیں تو ناروے کا جو ہے وہ کر سکتے ہیں یہ پاکستان آپ دے سکتے ہیں وی ایف ایس گلوبل کی افیشل ویب سائٹ ہے یہ یورل میں بھی پاکستان لکھا ہوا ہے اسی طرح آپ انڈیا کی طرف آ جاتے ہیں انڈیا کا بھی جو visa ناروے کا جو apply ہوتا ہے وہ وی ایف ایس گلوبل کے تھوہ ہی کیا جاتا ہے اور یہ آپ دے سکتے ہیں یورل میں انڈیا جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے اوپر انڈیا تو یہاں پہ بھی سیم جو ہے word by word سیم جو ہے وہ سنٹینس جو ہے وہ یہی لکھا ہوا ہے یہی announcement ہے سیم جو پاکستان کی ویب سائٹ پہ مجود ہے وی ایف ایف ایس جیریز کی ویب سائٹ پہ مجود ہے اور جو ناروے کی افیشل ویب سائٹ پہ مجود ہے کہ پبندی جو ہے وہ restriction جو ہے وہ انٹری کے لیے جو اس کو جو ہے وہ 26 نومبر 2021 سے ہٹایا جا رہا ہے اٹھا دیا گیا ہے اور لہٰذا جو ہے اگر آپ ناروے میں انٹر ہونا چاہے تو انٹر ہو سکتے ہیں اور you must apply for a visitor visa if this is required تو وہ بھی آپ کو جو ہے وہ ویزا اگر آپ نے apply کرنا ہے تو وہ بھی آپ ویزا جو ہے وہ apply کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ انڈیا سے بھی apply کرتے ہیں تو اسی طرح آپ کو ایک registration جو ہے وہ جانے سے پہلے online جو ہے وہ کروانی ہوگی آپ کو entry کے لیے تو اس کی ویڈیو آنے والے دنوں میں میں upload کروں گا friend اس کے علاوہ آپ ناروے کا ویزا کس طرح سے apply کرنا ہے کون کون سے document صاحب کو چاہیے ہوں گے اس کے علاوہ آپ نے appointment کس طرح سے لینی ہے فارم کس طرح سے fill کرنا ہے اس کی پوری ایک میری ویڈیو سیریز ناروے پہ موجود ہے اس کے سبی کے links نیچے description میں موجود ہے آپ جا کے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں thank you very much